عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد و علی محمد جی ناظرین میں آپ کا حوث سید عبد حسین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اس بزرگ ہستی کا ہم ذکر کریں گے خاجہ شمس الدین سیالوی چشتی رحمت اللہ علیہ جو کہ بارہ سو چودہ ہجری سترہ سو نینانوے عیسیوی کو سیال شریف زیلہ سرگودہ میں پیدا ہوئے تھے آپ ایک بہت بزرگ ہستی ہیں آپ کا شجرہ نصب حضرت عباس علیہ السلام سے ملتا ہے اس ویڈیو میں آج ہم سیال شریف پیر سیال خاجہ محمد یار ان کے پیر و مرشد خاجہ محمد سلمان تونسوی پیر پتھان کے لقب سے جو مشہور ہیں ان کا ذکر کریں گے خاجہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین صاحب کو فیض سے نوازہ تھا اب شمس الدین سیال شریف کا جو ایک مشہور عمل تھا اس وقت جو دور تھا یہ عربت کا ٹائم تھا لوگ سادہ ہوتے تھے ان دنوں میں بھی سیال شریف میں لنگا شریف کا عالی انتظام کیا آپ نے یہ آپ کی کرامت میں ایک اہم پہلو تھا ادھر کی اس وقت میں لوگ کو کھانا کھلاتے تھے کھانے کے ساتھ پانی کا چائے کا بہت اچھا انتظام کیا پیر سیال شریف نے خاجہ محمد یار صاحب نے آپ کی جو پیر و مرشد ہیں ان کا زہر ہے ان کی رہنمائی ان کا سارا معاملہ تو ساتھ ہوتا ہے تو سیال شریف کی جو پیر صاحب تھے وہ بہت نمازی پرہیزگار آدمی تھے بہت ولایت بانٹی انہوں نے پورے برے صغیر پاک و ہندوے اولیاء کرام یا اولیاء کرام آپ اکثر بہت بڑے بزرگان دین دیکھیں تو جب پتہ چلے گا تو یہ حیران کی ہوگی کہ انہوں نے فیض جو ہے خاجہ شمس الدین سیالوی صاحب سے پایا اب آپ کے جو پیر و مرشد ہیں پیر پتھان صاحب وہ ایک بڑی سادہ ہستی ہیں انہوں نے بہت نوازہ اپنا سارا کچھ ان کو فیض دیا تو پیر پتھان صاحب جو ہیں ان کا دربار اکتس جو ہے وہ تونسہ شریف میں ہیں اس لئے پیر تونسوی خاجہ محمد سلمان تونسوی صاحب کے نام سے مشہور ہیں پیر پتھان صاحب آپ بہت بڑی شخصیت ہیں بہت فیض بانٹا آپ نے بہت نفیس مزاج بہت حلیم مزاج تھے آپ بہت رحم دل تھے آپ آپ کا جو انداز ہے نا لوگوں کے ساتھ پیارے محبت کو بڑا اپنے آپ میں بے مثال تھا زہر ہے یہ بزرگ ہستیوں کا یہی تو ایک طریق ہوتا ہے طریقت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا پھر ان کے دلوں پر راج کرنا اور ان کو فیض دینا یہ بہت بڑا کمال تھا اب جو شاہ شمس الدین سیالوی صاحب کی کرامات تو بے شمار ہیں ان کے فیض بانٹنے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کتنی بڑی حصیت تھے پیر پتھان صاحب کا یہاں پہ ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا کہ پیر صاحب کے ایک مرید تھے جو آپ کے نئی تھے حجام بھی تھے جو آ کے آپ کی حجامت بناتے تھے ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش ہوا کہ بچپن میں ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا ناظرین یہ بڑی باتیں اکثر لوگ اتراز کرتے ہیں کہ یہ گھڑی گھڑائی ہوتی ہیں میں نے الحمدللہ ہم لوگ میں خود سے داد فیملی سے ہوں اور بزرگان دین کی یہ کرامات میری زندگی میں میری نظروں میں میں نے بے پناہ خود دیکھی ہوئی ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں ان کو اس ذات نے بڑا کچھ نوازہ ہوا ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بزرگ درویش، صوفی، اللہ کا پیغمبر، ولی یہ جتنی بہستیاں تمام پر نظر کریں میرے اللہ کی یہ ہے اللہ کا دیا ہوتا ہے لیکن وہ مالک جس کو چاہے جتنا نواز دے تو پیر پتھان رحمت اللہ علیہ کے وہ جو مرید تھے وہ بڑی عقیدت رکھتے تھے اب بیٹا گم ہو گیا آکے سرکار سے عرض و نیاز کی آپ خموش رہے لیکن کیونکہ اس کا عقیدہ مضبوط تھا کہ میں نے سرکار کے نوٹس ملا دیا اب جب بھی اللہ کی رحمت ہو جائے گی عرض و نیاز کرنے کے بعد پھر وہ خموش رہا کچھ عرصہ گزرا ایک بر پھر عرض کر دی پھر آپ خموش رہے تین بار ہنجام نے آپ سے عرض کی کہ حضور میرے بیٹے کا آج تک پتہ نہیں چلا وہ جو ہر سال گزرتا تھا اور خاص طور پر وہ جب دن آتا تھا جسے ان کا بیٹا گم ہوا تھا تو وہ ماں باپ کو تو یہ بات نہیں نہ بھولتی تو وہ ان کے وزخم ہرے ہوتے اور وہ آ کے عرض کرتا کہ حضور میرے بیٹے کو اتنے سال ہو گئے ہیں وہ نہیں ملا اب کیونکہ وہ جب گھر جاتا تھا تو ان کی میسیز بھی زہر ہوتا ہے ختونوں کو کہ وہ یہ بات کرتے ہیں ایسے کرتے کرتے کمو بیش روایت میں آتا ہے کہ اٹھارہ سال گزر گئے لیکن وہ بیٹا جب ایک بر انسان کی زندگی سے بیٹا چلا جائے نا در فانی سے وفات پا جائے تو والدین رو کے کچھ عرصہ کے ان کے دلوں پر زخم پر مرہم آ جاتی ہے اور جو گم ہو جائے نا یہ بندہ غام نہیں بھولتا خیر اٹھارہ سال گزر گئے ماں بڑی بھی ہو گئی ہوگی زہر ہے ایک دن اس ختون نے اپنے میاں کو بڑی باتیں کی کہ آپ اپنے پیر کا یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو آپ کے پیر کو تب ہی مانوں کہ اگر وہ میرا بیٹا لا دیں اب وہ جب یہ تانہ زنی سنی زہر بار ملے دار بھی کرتے ہوں گے تانہ زنی وہ درد میں مبتلا تھے ادھر سرکار کا حکم آیا کہ اس کو بھیجئے میری حجامت بنائے تو وہ جب گئے ہیں حجام صاحب تو اب ان کے ذہن میں ایک ہی بات وہ گھوم رہی تھی بیٹے کا عشق محبت اندر تو وہ جل رہا تھا نا دل ایک انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا پیر صاحب کی حجامت کر رہے تھے تو آپ پیر پتھان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہیں کہ آپ جو اپنی ٹینڈ مبارک رکھتے تھے یعنی بال منڈواتے تھے اب ایسا ہے کہ آپ کی جب حجامت وہ ایک سیٹ پر کر رہے تھے آدھا بھی سر جو ہے ہوا تو وہ بچے کے جو ان کے نظروں میں اور وہی ایک تانہ زنی اور وہی چیزیں اور محبت زہر ہے تھی وہ ڈونڈی تو آپ کی جو آنسوں تھے ہنجام کے وہ آپ کے سر مبارک پر گرے تو آپ نے فرمایا اس نئی کو کہ آپ کو کیا ہوا ہے تو نئی نے یہ کہا روتے ہوئے کہ حضور وہ جو ایک آپ کو عرض کی تھی نا بیٹے والی وہ درد نہیں سنبھالا جاتا اور آج میرے بیٹے کو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں اور میرا بیٹا نہیں ابھی تک ملا تو آپ کی جو ہے وہ سرکار کی ذات جلال میں آیا اور آپ نے فرمایا اچھا مل جائے گا حجامت کی اور اس کو حکم دیا کہ آپ فوراں دوڑو گھار جاؤ اب وہ ان کا یقین تو تھانا کہ آپ سرکار نے آج تک نہیں بولے آج کہا ہے تو اب تک کی بات ہے کہ بیٹا مل جائے گا دوڑ لگئی جتنا دوڑ سکتا ہے دوڑتا ہوا جب گھر کے پاس پہنچتا تو دیکھا تو پورا ملہ کٹھا ہوا راش ہوا ہوا ہے جا کے دیکھتا ہے تو گھر میں ایک چار پئی پہ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا اٹھارہ سال کا بڑا جوان ماشاء اللہ خصورت بیٹا بیٹے نے بھی باپ کو پہچان لیا باپ نے بیٹے کو پہچان لیا جا کے گلے ملے تو باپ سے پوچھتا ہے بیٹے سے بیٹا اتنا عرصہ کہاں تھے وہ کہتا ہے بچپن کا دور تھا سمجھ تو نہیں تھی میں کہاں چلا گیا تھا اب اتنا دھا کہ ایک سکھ تھا اس کی میں قبضے میں تھا انہیں مجھے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا دین چار بار دورنے کے کوشش کی لیکن وہ پکڑ کے پھر بڑا مارتے تھے ظلم کرتے تھے تو ایک دن میرے اس مالک نے مجھے کہا سکھنے کہ میں نے کہیں سفر پر جانے میرا گھوڑا تیار کرو گھوڑے پر زین رکھی تھے اس کی لگام پکڑی تھے کہ مالک آ کے بیٹھے گا اب اتنے میں مجھے نہیں پتا چلا کہ ایک بزرگ ہے انہوں نے مجھے ایسے عباز اسے پکڑا ہے اور ادھر گھر آ کے بٹھا دیا تو اب وہ حجام سمجھ گیا کہ میرے پیر مرشد نے یہ قرامہ دکھائی ہے تو انہوں نے کہا بیٹے اگر وہ بزرگ آپ کو دکھائیں تو آپ پہچان لوگے انہوں نے کہا ان کی تشکر میں ضرور کبھی نہیں بول سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک نشانی ہے کہ جب اس بزرگ ہستی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا تو ان کے سر جو ہے آدھا سر جو ہے وہ شیف ہو گیا تھا اور آدھا رہتا تھا تو ادھر سے ان کو حجام کو اور یقین ہو گیا کہ میں اس سچویشن میں جب بات ہو رہی تو اسی ٹیم بھی سرکانی کرامہ دکھا دی یہ بزرگ ہستیوں کی کرامات ہوتی ہیں یہ ایسے کوئی گھڑی کہانی نہیں ہوتی اس کے لئے بہت زور لگتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی استطاعت کے صدقے یہ لوگ ہی کر سکتے ہیں اور یہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کرامات اور یہ سلسلہ اور اللہ کا دیا ہوا یہ ولایت پانا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس میں جو اس سفر میں کٹھن میں مشکل سے گزرنا لوگوں کی خدمات اور آسانیاں پیدا کرنے یہ بہتر مشکل مرلا ہے بہرحال جی یہ پیر پتھان صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ آپ کو محبت بھرا سنایا اللہ ہمیں مجھے آپ کو ہم سب کو بزرگان دین کی خدمت کرنے کے ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق دے اللہ پاک حق سج کو پہچاند کرنے کی توفیق دے اور یہ بزرگان دین کے صدقے ہی ہم لوگ بچے ہوئے ہیں اور ان کا حصہ شفقت ہمارے سروں پر قیم ڈیم رہے اور ہماری محبت ہماری عقیدتیں اور ان کے ساتھ جڑی رہے ہیں اور ہمیں اللہ کی ذات ان کے صدقے اچھے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمع آمین جزاک اللہ جی